جنوبی زلہ پلواما گادربل اور ہندوارہ میں شبانہ تتازم آرائیوں کی دوران سیکیوٹی فورسز نے جائش اور لشک تیبہ سے وابستہ چاہ جنگجو کمار گرانے کا دعویٰ کیا جبکہ ایک کو زندگرفتار کیا گیا پولیس کے ایک تجمہ نے بتایا کہ جنوبی زلہ پلواما کے چیوہ کلان علاقے میں رات پر جاری رہنے والے چھڑپ میں دو جنگجو مارے گئے انہوں نے بتایا کہ محلوق ملی ٹین جائش سے وابستہ ہے اور ان کی تحویل سے اسلاق بلا بارود اور خابل اطراز مواد برامت کر کے سب کیا گیا درمیانی رات کو راجوار ہندوارہ میں ملی ٹینٹوں کے چھپے ہونے کی ایک خاص اطلاع محصول ہونے کے بعد پولیس اور سیکیوٹی فورسز نے اس علاقے کو اپنے محاصرے میں لے کر انہیں ڈھونڈ نکال لے کی تلاشی کاروائی کا آغاز کیا تو اسی دوران خوب کو سلامتی عملے کے گھیر میں پا کر ملی ٹینٹوں نے انتہ دن بوئلیاں برسا دی اور فرار ہونے کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ حفاظتی عملے کے کارگر حکمت عملی نے انہیں فرار ہونے کا کوئی موقع فرام نہیں کیا اور اس طرح سے تلپین کے مابین جھڑپ شروع ہوئی ان کے مطابق کچھ عرصے تک جائر رہنے والے جھڑپ میں ایک جنگ جو مارا گیا درست ناوستی زلا برگام کے نونر علاقے میں بھی سیکیورٹی فورسز اور ملی ٹینٹوں کے مسادم تسادم آرائی میں ایک ملی ٹینٹ حلاقہ جبکہ علاقے میں آپریشن حنوز جاری ہے